ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز تقریباً کافی عرصے بعد جو ہے تقریباً تین ماہ بعد ساڑھے تین ماہ بعد جو ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں بیٹنگ ٹپ سنٹرکس سے ریلیٹڈ اور کافی عرصہ جو ہے کچھ نیجی مصروفیات کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیٹنگ سے ریلیٹڈ ٹپ سنٹرکس دیتا لیکن میں آجدہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میری ویڈیو جو ہے ہفتے میں ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے لے کے آؤں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو لونگ رن میں اور آپ جو ہے وہ بیٹنگ سے ایک سسٹینیبل سٹیبل انکم ارک کر سکے تو فرینڈز جیسا کہ میں نے اپنی پچھتی ویڈیوز میں آپ کو بہت سی ٹرکس بتائی تھی جن میں سے دو یا تین ٹرکس بہت زبردست تھی جو میری جو ہے وہ میں کہتا ہوں ٹاپ نوچ ٹرکس تو وہ میری ٹاپ نوچ ٹرکس تھی انہی ٹرکس پہ جو اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے نمبر پہ میری کوئی ٹرک ہے تو وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں تو فرینڈز ویڈیو کو پورا دیکھیں گا آخر میں یا شروع میں کٹ کر کے اور فوروڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ٹرکس سمجھ نہیں آئے گی تو فرینڈز جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی بہت سی ویڈیو میں جو ٹرک بتائی تھی وہ بتائی تھی کہ آپ نے جہاں جانا ہے میچز میں ٹھیک ہے آپ نے سپورٹس میں جانا ہے وہاں سے فٹبال کے جو ہے وہ میچز دیکھنے ہیں یہ میری پچھلی ٹرک تھی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دیکھنی ہیں ایسی ٹیمز جن کے جو ہے وہ کم سے کم تین میچز جو ہے وہ ڈراہ ہوئے ہوئے ہوں تو اگر تو آپ کو وہ option میں جاتا ہے جا ہوا وہاں ہو تین میچز تو اس میں آپ نے جو ہے آنکھیں بند کر کے ٹوٹل اور ون پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل اور ون پہ آپ لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے تین جو ہے وہ میچز کنزیکٹی میچز یہ ٹیم ہاری ہوئی ہے تو انشاءاللہ جو ہے آج جو ہے وہ دونوں ٹیموں میں سے چانسز ہیں پروبیلٹی ہے کہ کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ گول کرے گی کرے گی تو فرنڈز یہ میری پچھلی ٹیس تھی اور اس سے ہی ٹرک سے لیٹڈ جو ہے وہ میری آج کی ٹرک ہے جس میں میں آپ کو اتنی زبردست سٹریٹیجی بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے وہ بیٹنگ سے انشاءاللہ لونگ رن میں کافی انکم ہوگی کافی پروفٹ ہوگا تو فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم جائیں گے یہاں سے لائیو میچز میں ٹھیک ہے لائیو میچز میں جانے کے بعد ہم فٹبال میچز کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم دیکھیں گے دو چیزیں ٹھیک ہے جیسے الجیریا الجیریا لیگ ٹو یہ دو میچز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے فرنڈز کے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں ٹیموں میں سے جو ہے دونوں ٹیموں کا فرسٹ ہاف میں دو گول ہوئے ہو یعنی دونوں ٹیموں نے ایک گول کیا ہوا ہو یا ایک ٹیم نے تین گول کیے ہو اور دوسری نے ایک کیا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے فرنڈز کے یہاں پہ جیسے بھی دو گول ہوئے ہیں اور ابھی فرسٹ ہاف پورا نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے ٹوٹل آور ٹو پائنٹ فائف پہ بیٹ پلیس کر دینی ہے کیوں پلیس کر دینی ہے کیونکہ ابھی جو ہے فرسٹ ہاف بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور ہمارے پاس چانسز ہیں کہ سیکنڈ ہاف میں ایک گول اور اوپر ہو جائے گا تو ہم جو ہے یہاں سے ٹوٹل آور ٹو پائنٹ فائف پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم یہاں جو ہے وہ جائیں گے دیکھیں گے اب یہ دیکھیں جیسے کہ انگلینڈ لیگ میں دو گول ہوئے ہوئے ہیں فرسٹ ہاف میں تو آپ نے ہاں سے ٹوٹل آور ٹو پائنٹ فائف بلکہ آپ جو ہے تھوڑا در ویٹ کر لیں فرسٹ ہاف تک کمپلیٹ ہونے تک اگر فرسٹ ہاف کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے ٹوٹل آور ٹو پائنٹ فائف پہ جو ہے وہ بیٹ پلیس کر دینی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میری ویڈیو میں میں آپ کو بیٹنگ سے ریلیٹڈ ٹوپ نوچ ٹکس اینڈ ٹپس اینڈ ٹکس بتاتا ہوں تو یہ میری آج کی ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہے خاص کر ان بھائیوں کے لیے جو کہ بیٹنگ سے جو ہے وہ بہت زیادہ لاؤس میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جن کے لیے ریکاور کرنا تھوڑا مشکل ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنے لاؤس کو ریکاور کریں اور پرافٹ اینڈ کریں تو آپ نے کہہ کرنا ہے جیسے ابھی فسٹ ہاف میں دونوں ٹیموں نے ایک گول کیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فسٹ ہاف کے بعد ٹوٹل اوڑ ٹوپنٹ فائف پر پلیس کرنا ہے ٹھیک ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ فسٹ ہاف میں یہ تیسرا گول کر دیں چار گول ہو جائیں ابھی دو ہیں لیکن آپ نے فسٹ ہاف میں ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو ٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے فسٹ ہاف میں ویٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دونوں ٹیموں کا جو ہے یا تو دونوں ٹیموں نے ایک گول کیا ہوا ہو یا ایک ٹیم نے ایک کم سکم ایک کیا ہو اور دوسرے دو یا دو سے زیادہ کیے ہوئے ہوں ٹھیک ہے تب آپ نے اس ٹرک کو فولو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ جب فرسٹ ہاف ہو جائے تو ٹوٹل آور جیسے بھی دو گول ہوئے ہیں فرسٹ ہاف میں دو ہی گول ہوئے رہیں گے تو آپ نے ٹوٹل آور ٹو پنٹ فائف پہ بیٹ پلیس کر دینی ہے ٹھیک ہے تو فرنڈز یہ تھی میری ٹک تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور چیز بھی ہے جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ٹیمز پہ لگانا ہے جو کہ ایشین ٹیمز ہیں جیسے پاکستان ہیں انڈیا ہے ان میں آپ نے ٹوٹل کوشش کرنی ہے وائٹ کرنے کہ آپ ٹوٹل جو ہوئے 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 ہیں تو تب آپ ہی نہیں کرنا لیکن انٹرنیشنل ٹیمز ہیں جیسے کہ سپین ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ دیکھیں آہ اسرائیل ہے انگلینڈ ہے تو اس پر آپ نے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ ٹوٹل جیسے ابھی انگلینڈ کا میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ فرسٹ ہاف تک آپ ویٹ کریں جیسے یہ فرسٹ ہاف جو ہے وہ آہ آہ ٹو پہ ختم ہوتا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ فرسٹ ہاف کو جو ہے وہ ٹوٹل آہ 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 آ فرینڈز کے آپ نے جو ہے وہ ٹوٹل اوور جیسے ابھی یہ میچ فرس ٹاپ پہ ختم ہو جاتا ہے ٹو پہ ٹھیک ہے یہ دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی ٹیم ایک گول نہیں کرتی اور میچ جو ہے وہ فرس ٹاپ جو ہے وہ ٹو پہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ ٹوٹل اوور ٹو پائنٹ فائف پہ بڑا اوڈ ملے گا بڑے اوڈ سے مراد یہ ہے کہ ابھی جیسے یہاں پہ ٹوٹل اوور ٹو پائنٹ فائف پہ ہمیں اوڈ مر آئے ون پائنٹ زیرو ٹو ٹھیک ہے تو اس سے آپ بڑا اوڈ نہیں کہیں گے لیکن اگر فرس ٹاپ میں ابھی بائیس منٹ ہیں تیس منٹ ہیں اور فرس ٹاپ میں جو ہے وہ دو گول ہی رہتے ہیں تو دیکھیں اس ترستہ اوڈ اوپر جا رہا ہے اب ٹوٹل اوور ٹو پائنٹ فائف پہ جو ہے ون پائنٹ زیرو فائف آ رہا ہے تو آپ نے فرس ٹاپ کو کمپلیٹ ہونے میں تک ویٹ کرنا ہے بیسکلی جو میری ٹرک ہے وہ فرس ٹاپ پہ ہے اور فرس ٹاپ پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے اور ویٹ کر کے آپ نے جو دو چیزیں دیکھنی ہیں وہ یہ دیکھنی ہے کہ دونوں ٹیموں نے ایک ایک گول کیا ہوا ہو فرس ٹاپ میں یا ایک ٹیم نے ایک کیا ہوا اور دوسری نے دو کیے ہوئے ہو یا ایک ٹیم نے ایک کیا ہوا اور دوسری نے تین کیے ہوئے ہو تو اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ دونوں ٹیموں نے جو ہے فرسٹ ہاف میں گول کیے ہوئے ہوں تب آپ نے جو ہے میری سٹریٹیجی کو فولو کرنا ہے اور ٹوٹل جو ہے آپ نے وہ اوور 2.5 ہے اگر دو گول کیے ہوئے ہیں تو ٹوٹل اوور 2.5 پہ لگانا ہے فرسٹ ہاف ختم ہوا وہاں ہو اور اگر تین گول ہیں یا چار گول ہیں تو ٹوٹل اوور 4.5 پہ اور ٹوٹل اوور 3.5 پہ لگانا ہے تو بیسیکلی یہ میری ٹک ہے اس میں آپ نے اس ٹک کا جو بیسک رول ہے وہ کیا ہے اس ٹک کا جو بیسک رول ہے وہ یہی ہے فرینڈز کہ آپ نے جو ہے نا دونوں ٹیموں کا جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ فرسٹ ہاف میں دونوں ٹیموں نے کنزیکٹیو گولز کیے ہوئے ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو میری سٹریٹیجی ہے بیسیکلی اسی پہ اور دوسری جو آپ نے چیز دیکھنی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ جو ہے وہ افیشل جو ہے وہ فٹبال کی ٹیمز ہوں جیسے انگلینڈ ہے سپین ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس پرتگال ہے اس کے علاوہ اسٹرائیل ہے تو آپ نے جو ہے وہ دیکھنے کہ آپ نے بیسیکلی ان ٹیموں پہ کرنے یہ ٹک آپ اپلائی کرنی ہے جو کہ ویل لون ہیں اور افیشل فٹبال کی ٹیمز ہیں ایسی جو ابھی نہیں آرہی ہیں ٹیمز جس میں انڈیا ہے پاکستان ہے ایشین ٹیمز ہیں ان میں آپ نے کوشش کرنے کے آپ نہ ہی کریں تو وہ لونگ رین میں آپ کے لیے اچھا ہے تو فرنڈ بیسیکلی جو آپ کو میں نے ٹک بتا رہی تھی وہ میری آج کی یہی ٹک تھی امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو جو ہے یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ بیٹنگ سائٹ پہ چاہے آپ وان ایکس بیٹ پہ فرس ٹائم ریجسٹر کر رہے ہیں یا جو ہے آپ میل بیٹ پہ فرس ٹائم ریجسٹر کر رہے ہیں تو اس میں جو میں ہے آپ کو وہ ایک کوڈ دوں گا ریفر کورڈ جس کو آپ یوز کرتے ہوئے جو ہے فرس ٹائم ریجسٹ پہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ بونس حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو اگر آپ کو کوئی کوئیری ہے کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن آپ کو کرنا ہے تو نیچے کمینٹس میں مجھے بتائیے گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اور کہ آپ کے جو ہے وہ کوئیسٹنز کو جو ہے وہ میں آنسر کر سکوں تو فرنڈز کافی عرصے بعد میں نے ویڈیو جو ہے اپلوٹ کی ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیارے بھائیوں کے لیے اپنے پیارے دوستوں کے لیے اپنے فرنڈز کے لیے اپنے جو ہے وہ عزیزوں کے لیے اپنے بڑھوں کے لیے جو ہے وہ اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتا ہوں بیٹنگ سے ریلیٹڈ جس سے آپ جو ہے لونگ رن میں بیٹنگ سے اچھا پرافٹ ان کر سکیں اس ٹک کے بعد فرنڈز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج جو ہے ہمیشہ اپنا ارننگ کار ڈیلی کا ایک گول رکھیں کہ آپ نے ڈیلی چار سو ان کرنے ہیں یا پانچ سو ان کرنے ہیں یا چھے سو ان کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے سوچ آف کر دینا ہے بیٹنگ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایپ نہیں کھولنی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لالچ میں آ جاتے ہیں ہم دو ہزار ان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیوں نہ دو ہزار کے ساتھ ہزار یا پانچ سو اور اوپر رنڈ کر لیں تو اس چیز جب آپ اس لالچ میں پڑھتے ہیں فرنڈز تو آپ کو جو ہے لوس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ ایک سٹریجی بنا کے چل رہے ہیں بیٹنگ سائٹس پہ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پروفٹ کی سائٹ پر رکھتے ہیں نہ کہ آپ بکی کو پروفٹ کی سائٹ پر رکھیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو کانلی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈس ایپ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں جو ہے آپ کے لئے آندہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آتا رہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ